اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخ لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدت ملی سانی یفقہ قولی اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امیدہ کہ آپ اللہ کے حکم سے خیریت سے ہوں گے آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت کام آنے والی ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے لوگ پریشان حال ہیں اتنا مشکل میں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز دوں ایک ایسا توفہ دوں کہ جو آپ کی زندگیوں میں آپ کی زندگی کو سمار دے اور وہ کیا ہے کشاد کی رزق کی دعا جو ہے یہ قرآن کی دعا ہے اور یہ سورہ الامران کی دعا ہے اور یہ آیت نمبر کتنی ہے کہ ٹوئنٹی سکس تھا ٹوئنٹی سیمن چھبیس سے ستائی تک سورہ آل عمران کی اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ اے اللہ تو سب ملکوں کا مالک ہے جسے چاہے ملک اطاع کرتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے ساری بلائی تیرے ہاتھ میں ہے تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ جو دعا ہے یہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ ہے جو شخص تنگ دست ہو اور اس کی اندر محدود ہو گزر اقات مشکل سے ہوتی ہو وہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسط ہو اور ذرائع اندر میں اضافہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اندرجہ بالا یہ جو دعا میں ابھی بتانے والی ہوں اس کو ہر نماز کے بعد کسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا اور یہ بھی ہے کہ آپ اگر پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس میں نماز پڑھنا شرط ہے نماز پانچ پڑھتے ہیں اور پانچ نمازوں کے بعد نماز جب پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ پانچ پانچ دفعہ پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اس کے کسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا اور اگر کاروبار نہ چلتا ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے کاروبار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس دعا کے پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شبی برات کو عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا شروع کرے اور نمازی تحجد تک پڑھتا رہے اگر گیارہ سو مرتبہ گن کر پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد نمازی تحجد ادا کرے اور اس کے بعد سجدہ ریزو کر اضافہ رزق کی دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کے مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی جس کام کی طرف قدم بڑھائے گا وہ بگڑا ہوا بھی بنتا چلا جائے گا ان ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود میں یہ کھوں گی کہ آپ اس میں جو صدق دل سے اللہ سے مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں اور اللہ سے یہ پرامس کریں اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ پاک پروتگار میں وعدہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تیرے احکام کے اوپر چلوں گی اور چلوں گا اور صدق دل سے تو اللہ تعالیٰ دعا کو بہت قبول کرنے والا ہے صرف یہ نہ کہ آپ یہ رزق کی دعا کر لیں اور جب آپ کے پاس رزق آ جائے تو بس چھوڑ دیں نہیں اللہ کی یاد کو کسی حال میں بھی دل سے نہیں چھوڑنا اور یہاں پہ میں آپ کو دعا کے جو قبولیت کے ٹائم ہے یا دن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں بتاتی جاؤں کہ جو دعایں قبول ہوتی ہیں وہ ان میں شب قدر میں جو رمضان میں آتی ہے جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے رمضان مبارک میں جب بھی دعا مانگی جائے قبول ہوگی زلحاج کی نومی تاریخ جو عرفہ کہلاتی ہے اس دن بھی جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی ایسے ہی جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب بڑی اہم ہے اس رات میں بھی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے رات کا پچھلا پیرجی سے عموماً تحجت تحجت کے وقت کہا جاتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے قبولیت دعا کا خاص وقت ہے شبرات بڑی اہم رات ہوتی ہے ساری رات عبادت کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ برقہ العزت میں قبول ہوتی ہے سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کی امید جمعہ کی ساتھ جابتہ اسی ساتھ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ وقت امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نمازی جمعہ ختم ہونے تاکھ ہوتا ہے تو یہ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کس کس دن کی اور کون کون سے دعا کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ اللہ کو گرگڑا کر سچے دل سے سدکے دل سے اللہ کو آپ پکاریں گے تو وہ آپ کی پکار ضرور سنے گا انشاءاللہ اپنی دعا میں پلیز مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ